السلام علیکم فرنڈز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بن رفیق ہارٹی کلچر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ڈبل چاندنی پلانڈ کے بارے میں ہے جس جو کہ کریپی جاسمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈبل چاندنی پلانڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح آسانی سے گرو گر سکتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں تو کریپی جاسمین جو کہ ایک خوبصورت ایور گرین فلاورنگ شرب ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے کریپی جاسمین جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانڈ ہے اس کی خوبصورتی اس کی فلاور کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے جو فلاور ہیں یہ سنو کی طرح فل وائٹ ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں چاندنی پلانڈ میں بھی سنگل اور ڈبل ویرائٹیاں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے پٹل کی وجہ سے اور لیوز کی لیند اور ہائٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے کریپی جاسمین کو کٹنگ کے ذریعے بہت آسانی سے گرو گیا جاتا ہے یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے گرو کرنے کے لیے چار سے پانچ انچ کی آپ نے ایک مشہور پلانڈ سے اس کی کٹنگ لے لینی ہے اس کی کٹنگ کے ساتھ جتنے بھی ایکسٹرا لیوز ہوں گے ان کو ریمو کر لینا ہے پورٹ سائل جو تیار کی ہوگی اس میں لگا لینا ہے اور کٹنگ کو لگانے کے بعد اس کو وارٹرنگ کر لینی ہے اس کی کٹنگ کا طریقہ بہت آسان ہے جس طرح آپ روز کے پلانڈ میں سے کٹنگ لیتے ہیں کٹنگ لگاتے ہیں اسی طرح اس کا بھی کٹنگ لگانے کا طریقہ ہے اس کے اگر گروئنگ سیزن کے بارے میں بات کریں تو اس کا گروئنگ سیزن مارچ اور مئی ہے اور پھر اگست اور ارلی اکتوبر میں اس کی گروئنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو ٹیمبریچر چاہیے ہوتا ہے وہ ٹونٹی سے تھرٹی فائف ڈگری اس کے لیے ٹیمبریچر چاہیے ہوتا ہے یہ منسون کے مہینے میں بھی بہت اچھے سے اس کی گروئنگ ہو جاتی ہے اور صرف اس کے زیادہ پانی سے منسون کے موسم میں اس کو بچانا ہے تاکہ اس کو روٹ روٹ وغیرے کی بیماری نہ لگے چاندی پلانٹ کی سوائل میکس کے بارے میں اگر بات کریں اس کی پورٹ سوائل کے بارے میں تو اس کے لیے نارمل گارڈن سوائل ففٹی پرسنٹ لینی چاہیے اور کوکو بیش ٹو ٹونٹی سے ٹونٹی فائف پرسنٹ اور کمپوسٹ ٹھرٹی پرسنٹ ورمن کمپوسٹ ٹھرٹی پرسنٹ لیں اور اس کو میکس کریں یہ بہت اچھی ملڈرین سوائل بنے گی پورٹ کے لیے کٹنگ لگانے کے لیے جس میں آپ بہت اچھے سے چاندی پلانٹ کی کٹنگ کو گرو کر سکتے ہیں چاندی پلانٹ کی پورٹ سائز کے بارے میں بات کریں تو اس کی کٹنگ کو آپ چھے انچ کے پورٹ میں لگائیں جو کہ ایک اچھے سائز کا پورٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو جس طرح اس کی کٹنگ گرو ہوگی آپ اس کو پھر ایٹ انچ کے پورٹ میں بھی آپ اس کو آسانی سے ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں چاندی فلاور پلانٹ کی اگر ہم وارٹر اور سن لائٹ ریکوارمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی جب چار سے پانچ پتے اس کے نکل لائیں کٹنگ سے تو اس کو آپ ڈاریک سن لائٹ میں تب رکھیں اور اس کو پانچ سے چھے گھنٹے کی جو سن لائٹ ہے اس میں رکھیں ایک اچھی لوکیشن پر تاکہ اس کی گروت اچھی ہو اور گرمی کے مہینے میں یہ بہت اچھے سے اس کی گروت ہوتی ہے اس کی وارٹر ریکوارمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کو تب ہی دوبارہ پانی دینا چاہیے جب اس کی مٹی ایک سے دو انچ اس کی ہشک ہو جائے تو جب تک اس کی مٹی مویش رہے تو اس کو پانی نہ دیں کیونکہ اس سے پھر بہت سی ڈیزیس کاز ہو جاتی ہیں چاندنی پلانٹ پر پیسٹ اٹیک کرتے ہیں اور اس کے پتوں کو حراب کرتے ہیں ان میں سراخ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر نیم آئل کی سپری کریں جب بھی اس پر اٹیک ہو تو اس سے پہلے نیم آئل کا سپری کریں تاکہ یہ ہر قسم کے پیسٹ اٹیک سے آپ کا پلانٹ بچے اور ہیلتی رہے چاندنی پلانٹ کے لئے ونٹر کا سیزن ڈامیننٹ پیرٹ ہوتا ہے سردی کے موسم میں اس کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے چاندنی پلانٹ کے بارے میں فل ڈیٹیل سے بات کی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں ساتھ ہی بھی لائکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور